بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سے کیا مراد ہے اور نظریہ پاکستان کے عزائی ترکین بھی کون سے ہے اس کے مطلب ہمارے پہلا لیکٹر ہے تو یہ اس کے پہلا ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ نظریہ کیا ہے نظریہ کسی قوم کا تصور حیات ہے نظریہ کسی قوم کا تصور حیات ہے انسانی جدوجہت کا مقصد ہے یا نسبل این ہے انسانی جدوجہت کا مقصد یا نسبل نیل ہے چاہے وہ فکری ہو سیاسی ہو یا عملی طور پر ہو یا مشہرتی ہو وہ کیا کلاتا ہے نظریہ کلاتا ہے کسی بھی انسان کی ذنگی کا تصور حیات انسان جدوجہت اپنی ذنگی میں پہتا ہے جو اس کا نسبل این ہوتا ہے جو اس کے مقصد ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں نظریہ وہ سیاسی طور پر بھی ہو سکتا ہے کسی انسان کا فکری طور پر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے نظریاتی طور پر بھی ہو سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کیا تھا نظریہ پاکستان کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کا پس منظر کیا تھا دیکھیں مسلمانوں کی حکومت کے دوال کے بعد یہاں پہ انگریزوں نے حکومت کی ہندوستان میں کافی ایسا تو اس وقت جب پاکستان کی یہ طریقے چلی پاکستان بننے کے وقت آیا تو ہندو چاہتے تھے کہ ہم مسلمان اور ہندو اکٹھ رہے ہیں اور ہم یہاں پہ حکم بہرانی کریں جبکہ مسلمانوں نے ایک الگ قوم کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت مسلمانوں کو ناچھی جاب ملتی تھی مسلمانوں کے ظلم و ستم کے پہاڑ توہر جاتے تھے انہیں نہ ہی کوئی حقوق حاصل نہیں تھے نہ ہی اپنے اسلام کے مطابق زندگی وہ گزار پا رہے تھے تو انہوں نے ایک الگ ہے حاصل حاصل کرنے کا سوچا مسلمانوں نے کہ جیسے پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں تو یہ اس قلمے کی بنیاد پہ یہ نظریہ پاکستان ایک بنا کہ ایک ایسا ملک یا ریاست حاصل کرنا جس میں قرآن و سنت کے مطابق مسلمان اسلامی حصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں ایک ایسی ایسا ملک یا ریاست حاصل تھا جس میں مسلمان قرآن و سنت کے مطابق اسلامی حصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں نظریہ پاکستان کے اعزائے ترکیبی کون سے ہیں اچھا پہلا جو نظریہ پاکستان کا اعزائے ترکیبی ہے وہ ہے اقید و عبادات دیکھیں مسلمانوں کا ہندووں اور انگریزوں اور باقی قیموں اور قوموں سے رہن سین جو تھا جو عبادات کا طریقہ تھا وہ بالکل مختلف تھا تو اس لیے دیکھیں یہ مسلمانوں کے اقید میں توحید رسالت ملیکہ عثمانی گتہ پریمان جوہم آخر پریمان ہم نے پہلے اسلامیات لازمی میں پہلے سال ہم نے اس کی تفصیل بہی گئے تو سٹوڈنٹ اس ہیڈنگ کو لکھیں گے پیپئر میں اور اس کے بعد ان کو دو دو تین تین لائنوں میں ڈیفائنڈ کر دیں گے کہ طریقہ کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کو یہ ایک ماننا اللہ تعالیٰ کو شکتہ جاننا یا اس کی استلائی محفون تھا رسالت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا تمام انبیاء اقرام پر ایمان لانا ملیقہ پائیمان اسمانی کتب پائیمان اور یوم آخر پائیمان جیسائی ہیڈنگ دے کے دو تین ہی لہنیں اس میں ڈیفائنڈ کرنی ہیں تو اس کے بعد عبادات ہماری نماز روزہ حاج زکاة تاکہ مسلمان اپنے الگ طریقے سے اپنے مرضی کے مطابق جو ہے وہ آسانی کے ساتھ نماز روزہ حاج زکاة ادا کریں انہیں کوئی مشکلات اشنا آئیں اس کے علاوہ یہ دوسری ہیڈنگ بنے گی کہ معاشرتی انصاف کیسی راست حاصل کرنا جو پورے معاشرے میں انصاف قیم کریں اسلامی حصولوں کے مطابق یہ ممکن تھا کہ تمام آدم معاشرے میں انصاف قیم کیا جا سکے عدل و انصاف قیم کرنا یہ بھی وہ معاشرتی انصاف کے ساتھ ہے کہ عدل کرنا انصاف پردار کرنا لوگوں کو انصاف دینا عقلیتوں کو سب کو حقوق دینا یہ اس کے اداعی ترقیبی میں یہ تیسری آئیڈنگ ہے مساواہ تمام انسان جو ہیں مسلمان جو ہیں وہ آپس میں برابر ہیں کسی کو نورنگو نسل پر جو ہے وہ فقیت حاصل نہیں ہے یہ ایک ہیڈنگ بنے گی شہرینوں کے حقوق تھے دیکھیں جب مسلمانوں کی سراست حاصل کرنے سے پہلے جو تھے یہ ایک ادھائی ترقیبی اس کا بنا کہ شہرینوں کو تمام برابر حقوق دی جائیں جیسے مسلمانوں کو جاب کی سلسلے میں مسئل تھے اس کے علاوہ جو ہے جاب کے علاوہ ان کو اس میں مسئلے تھے رہن سہن میں بہت سے عبادات میں سارے معاملات میں جو تمام شہرینوں کے علیے جو حقوق ہیں وہ برابر ہوں گے اور آخر میں اخورت و بھائی چاہرہ مسلمانیں کسی رہست حاصل کرنے چاہتے تھے جس میں بھائی بھائی بن کے الگ سے وہ اپنے مرضی کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکے تو یہ سوال جو ہے یہ کسی قوم کا یہ نظریہ سے کیا مراد ہے پر نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے نظریہ پاکستان کے اجزائے ترقیبی لکھیں آٹھ نمبر کا سوال ہوگا تو آپ یہ بھی لکھیں گے اس کو بھی لکھیں گے اور پھر یہ اجزائے ترقیبی یہ مکمل ہیڈنگ دے کے ان کو تین چائچ آئی لینوں میں ڈیفائن کریں گے تو چھ سات پیجز پر آپ کا سوال بن سکتا جائے گا الگ سے ایم سی کیوز میں یہ شارٹ انسر میں آ سکتا ہے کہ یہ نظریہ سے کیا مراد ہے نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے یا اجزائے ترقیبی کون سے ہیں